Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri ساتھ فٹ مٹی بھر دیں پورے قبرستان میں تو ایک طریقے سے وہ قبرستان بظاہر دیکھنے میں تو برینڈ نہیں ہو جائے گا پھر آپ جو قبریں کھو دیں گے وہ پانچھے فٹ تو نہیں کھو دیں گے آپ تو چار فٹ کھو دیں گے تو چار فٹ کھو دیں گے آپ تو بھی آپ اس قبر تک تو نہیں پہنچ سکتے جو ایکچلی نیچے قبر ہے تو اگر ہم ایسا کر لیں تو بیسکلی ہم قبرستان کے اوپر قبرستان بنا رہے ہیں یا قبر کے اوپر قبر بنا رہے ہیں لیکن اصل میں تو نہیں بنا رہے اصل میں تو ہم نے زمین میں مٹی اتنی بھر دی ہے تو کیا مزائق ہے ایسا کرنے میں کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں دیکھیں ٹیکنیکلی اگر آپ سوال پوچھ کے ٹیکنیکلی جواب چاہ رہے ہیں تو اس صورت میں قبور مسلمین پر مسلمانوں کی قبروں پر یہ پانچ چھ سات فٹ مٹی ڈال کر اس پر جدید قبریں بنانا یہ جائز نہیں ہے یہ ناجائز ہے اور یہ حرام ہے کہ مسلمانوں کی قبور کی یہ بے حرمتی کے زمرے میں آئے گا اور ان کی تکلیف کے باعث ہونے کے کیوں اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ دیکھیں نا جس بات سے زندوں کو تکلیف پہنچتی ہے مردوں کو بھی اس سے تکلیف پہنچتی ہے اب جب آپ چھ سات فٹ قبر پر مٹی بھر دیں گے اور آپ کو پتا ہے کہ نیچے قبرستان ہے یہ ایک تو لاعلمی ہوتی ہے نا کہ پتا نہیں تھا کہ یہاں پر کوئی دفن ہے کہ نئی دفن ہے پہ ہو سکتا ہے تیس چالیس ہزار سال پہلے دس ہزار پہلے سال پہلے پانچ ہزار سال پہلے کوئی دفن ہوا ہو لیکن اتنے عرصے میں تو قدرتی طور پر اتنی تہیں جم جاتی ہیں کہ آپ اس تک پہنچ نہیں پاتے لیکن یہاں تو آپ کو پتا ہے آپ نے جان بوچ کر یہ کام کیا ہے دیکھیں نا انہمال عمانو بن نیار ہر عمل کا دار و مدار اس کی نیت پر ہوتا ہے تو اب اس کا کرنا جائز نہیں ہوا کہ آپ کو پتا ہے کہ مسلمانوں کا قبرستان ہے اور آپ پھر اس قبرستان پر آپ چل بھی رہے ہیں آپ کو تو نہیں پتا سات فٹ مٹی بھرنے کے بعد یہ کہاں قبر ہے کہاں نہیں ہے آپ پاؤں رکھ رہے ہیں کوئی اس پر بیٹھ رہا ہے کوئی راستہ بنا رہا ہے مختلف چیزیں ہو رہی ہیں نا تو کیا یہ تمام چیزیں جائز ہیں آپ کہیں گے نہیں اچھا اس میں مزید کئی خرابیاں بھی ہیں کہ بھئی مٹی ڈالنے کے لیے پھر اس پر آپ ٹریکٹر ٹرالے چلا رہے ہیں دیگر بھاری گاڑیاں چلا رہے ہیں لوگ پیدل چل رہے ہیں اٹھا کر مٹی ڈال رہے ہیں اوپر نئی قبریں کھوٹتے ہیں جنازے لے کر آتے ہیں سب کو تو نہیں پتا ہوتا کہ کیا معاملہ ہے تو یہ تمام افعال کیا ہو گئے حرام ہو گئے اس سے مردوں کی توہین بھی ہے اور انہیں عزا بھی ہے اور قبر پر بیٹھنے کے حوالے سے صحیح مسلم میں روایت موجود ہے سنن ابی دعود میں موجود ہے سنن نسائی میں موجود ہے سنن ابن ماجہ میں موجود ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ صحیح مسلم میں جو روایت ہے حدیث جلد نمبر دو پر صفحہ سکس سکسی سیون پر جو حدیث آتی ہے کہ تم میں سے کوئی آگ کی چنگاری پر بیٹھے یہاں تک کہ وہ اس کے کپڑے جلا کر جلد تک پہنچ جائے یہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی قبر پر بیٹھیں اور مسلمان کی قبر پر چلنے کے بارے میں حضرت عقبہ بن عامر سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں انگاروں یا تلوار پر چلوں یہ میرے نزدیک اس بات سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ میں کسی مسلمان کی قبر پر چلوں تو سنن ابن ماجہ کی جلد ایک صفحہ فور نائنٹی نائن اسی طرح الاختیار لتعلیل المختار کے باب الجنائس جلد نمبر ایک صفحہ نمبر نائنٹی سیون پر آتا ہے کہ قبروں پر پاؤں رکھنا اس پر بیٹھنا اور سونا مکروح ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے اور اس میں اس کی اخانت ہے اچھا عالی حضرت امام احمد رضا خان بریلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر پر بیٹھنے اور اس سے تکیہ لگانے اور مقابر میں جوتہ پہن کر چلنے والوں کو منع فرمایا اور علماء نے اس خیال سے کہ قبر پر پاؤں نہ پڑے گورستان میں جو راستہ نکالا ہے اس میں چلنے کو یعنی جو جدید راستہ نکالا گیا ہو اس میں چلنے کو حرام بتا اور حکم دیا کہ قبر پر پاؤں نہ رکھیں بلکہ اس کے پاس نہ سوئیں سنت یہ ہے کہ زیارت میں بھی وہاں نہ بیٹھیں بلکہ بہتر یہ ہے کہ بلے ہاں زیادہ پاس بھی نہ جائیں دور ہی سے زیادت کرائیں اور تصریف فرمائی کہ مسلمان زندہ اور مردہ کی عزت برابر ہے اور جس بات سے زندوں کو تکلیف پہنچتی ہے مردوں کو بھی اس سے تکلیف پہنچتی ہے اور انہیں تکلیف دینا حرام ہے تو خود اس بات سے ظاہر ہوا کہ یہ فیل جو ہے یہ گستاخی کے زمرے میں آئے گا بیعتبی کے زمرے میں آئے گا گناہ کے زمرے میں آئے گا تو تمام تفصیلات جو ہے اس کو عالی حضرت فتاوہ رزویہ کی جلد نمبر نو صفحہ فور فپٹی تھری پر جمع فرمایا ہے اور امام اہل سنت امام احمد رضا خواہ فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ قبور مسلمین پر چلنا جائز نہیں بیٹھنا جائز نہیں ان پر پاؤ رکھنا جائز نہیں یہاں تک کہ آئیمہ نے تصریف فرمائی کہ قبرستان میں نیا راستہ پیدا ہو اس میں چلنا حرام ہے کیونکہ آپ کو نہیں پتا نئے راستے سے قبل نیچے کیا تھا ہو سکتا ہے قبوروں تو فتاوہ رزویہ کی جلد نمبر نو صفحہ چار سو اسی پر یہ تفصیل آتی ہے تو فتاوہ رزویہ شریف میں قبروں کے مسمار کر کے مسجد بنانے کے حوالے سے امام اہل سنت احمد رضا خواہ بریلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حرکت ہمارے آئیمہ کے اجماع سے ناجائز اور حرام ہے توہین قبور مسلمین کی یہ اس کے زمرے میں آئے گی اور قبور پر نماز کا حرام ہونا جو ہے وہ بھی ہے تو بہرحال ان تمام امور کو سامنے رکھتے ہوئے فتاوہ رزویہ کی جلد نمبر نو صفحہ چار سو اٹھائیس پر یہ مسئلہ آتا ہے تو کہہ رہے گا مقصد یہ ہے کہ یہ خیل یہ ناجائز ہے اور حرام ہے تو امید کرتا ہوں کہ اس تفصیل سے آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آگیا ہوگا جن صاحب نے سوال بھیجا ہے آج اور اس سے پہلے بھی دو چار دن پہلے بھی کسی اور نے اس سے ملتا جلتا ایک سوال بھیجا تھا تو بہرحال اللہ تعالی بہتری کرے اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بجائے آمین یا رب العالمین اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم